دوستو آج کے کرکے ہم راجش کھنر کے لیے جو محمد رفی نے گیت جتنے گئے ہیں اور کشوردہ نے جو گیت گائے ہیں جس میں کشوردہ نے گیت گایا تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے دوستو آپ سب کا سواگت ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہم آپ کو بہت سی فلموں کے اور شایٹ شایٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جنکاری کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی معلومات کریں گے جس میں آنال بہشی اور کئی پورٹ نے اس کو لکھا اور شکین کی پورٹری بھی اپنے دور سے میں سفلتا کی سیڑیوں تک رہی لیکن یہاں پہ جنکاری کریں گے محمد رفی اور کشوردہ 1960 کے بعد محمد رفی کا جو سورج تھا وہ ستر ست میں ڈوبنے لگا اور کشوردہ نے اس میں بازی ماری اور اس میں کئی گیت سے گیت میں ہم آرادلہ فلم کے بعد جو اس کے گیشٹر اور اس کی جو ایکسپریشن تھے وہ راجش کھنہ کے ساتھ رہے جس میں زندگی ایک سفر ہے سہنا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا اس گیت کو کئی ورجنس میں گایا گیا اس کو جس میں ہیوڑنگ کا کشوردہ نے اضافی چار چاند دگا دیئے جس میں ہیوڑنگ کو ساتھ ساتھ گانے کو وہ عدم اللتہ اور آشا کے مطابق کشوردہ پرفیک کر دیتے تھے جس میں 66 میں گیت سے گیت جو رہے وہ رفی نے گانا چھوڑ راجش کیلئے جو گائے تھے یہ ریش میں زلفیں یہ شربتی اکھیں دوستو 67 میں بھی رفی نے گیت گایا تھا یہ جو چلمن ہے یہ جو چلمن ہے اور کچھ دیر اور کئی اور گیت جو جو ان کے رہے جنس میں شوق بستی کی گیت گلابی آنکھیں جتر دیکھیں گلابی آنکھیں اس میں لکشنی کان پیارے لال نے اس کو کئی گیت سے گیت دی جس میں کلاسیکل سنگس محمد رفی کی آواز کو بھی ساتھ ساتھ جانا گیا اور محمد مقاومی میں رجش کھنہ کے اور یہاں پہ انہوں نے دھرمندر جو ہے پلی بیک ہیرو کو جو ہے انہوں نے پھر اس کی جوڑی کو شروع کیا انہیس سو ستا سٹھ اس میں راست فلم کے لئے اکیلے ہوں چلے آو یہ رفی کو یہ دیئے گیا اور اس کے ناما کہی اور گیت ہے جس میں سوچتا ہو کہ تجھے میں یہ کہی نہ اور کہی اور زمانے نے مارے جوا کیسے کیسے زمانے نے مارے جوا کیسے کیسے اور دشوال الفت کا بھڑکا دے اور ارادلہ فلم کا گیت بھی رہا لیکن اس میں گالوں میں بہار کلیوں میں لکھا کلیوں پہ نکھار یہ گیتہ اور گنا رہے ہے بھور کلی کلی گنا رہے ہے بھور کلی کلی سجنا سات کہی چل گلی گلی کئی اور گیت جس میں ان کی گیت سے گیت رہے لیکن یہاں پہ ستر کی دہائی میں ایک گلابی آنکھے جو تیری دیکھیں ستر میں ایک فلم آئی جس میں سچا جھوٹا فلم تھی جس میں گیت سے گیت رفی کے بھی رہے جس میں دل تیرا میرا یوں ہی تم کو یوں ہی تم کو بات کرتے ہو لیکن دوستو یہاں پہ رفی نے جو گیت جگایا تھا گلابی آنکھے جو تیری دیکھے لیکن ستر میں سچا جھوٹا فلم کا جو گیت رہا اس کے راہے کترس میں ایک اور گیت جس میں ہاتھی میرا ساتھی کیونکہ کیونکہ کشوردہ کی جگہ رفی کو اس گیت سے گیت کیلئے لیا گیا وہ موسک ڈریکٹر سمجھتے تھے کہ رفی اس کو بہتر گا سکتا ہے اور کلاسیکل سنگر سنگر یہاں پہ ان کی جانکاری نفرت کی دنیا کو چھوڑ پیار کی دنیا میں نفرت کی دنیا کو چھوڑ یہ لیکن دوسروں مکترس میں میبو کی میدی فلم کے لئے یہ چلمل ہے دشور دو ہار یہ چلمل ہے دجور ہے تو ہار تیسرا گیت اس میں جو رہا اس کو دو ورجنس میں گائے گیا لیکن آگئی ہے ایک ادا بسن آگئی ہے ایک ادا لا یاد ہے مجھے کوئی اس طرح کی گیت اس وقت کی جو رہے اس وقت کی لیکن راجہ رانی کے لئے جو ہمشکل ایک فلم تھی جس میں راجہ نے دیکھا ہے اور پھر کئی اور فلم منڈلز اور کئی اور فلم جو سوکت تھی مصfäh مصورد کچھ مصورد اگر خوالی عشقان ہ آگئی عمر دیپ ایک فلم تھی جس دنیا میں سوا اکیلے ہم دنیا میں سوا اکیلے ہم اس کے لیے اور پھر ہم راج پوٹ کے لیے لیجنز لیکن دوستو یہ مختلف فلمیں اور مختلف گیت سے گیت جو راجشکنہ کے مقابلے میں جو دیتے گئے اور راجشکنہ اور کشوردہ کے جو خلاف ایک رومنس کی فلمیں تیار کی اور کلاسیکر سنگرز محمد رفی کو انہوں نے دینا شروع کی جس میں راجشکنہ بھی گیت دی گئے لیکن راجشکنہ دونوں کے لیے گاتے تھے وہ چاہے کشوردہ ہو چاہے محمد رفی ہے لیکن محمد رفی کے لیے وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی اور کیونکہ رومنس کا دور سے یہاں سے پچھتر تک اکتر کے جو گیت تھی جس میں سچا جھوٹا کہی میں نے آپ کو گیت سنائے جس میں یہ جو گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں یہ پرانی کلاسیکلز جو محمد رفی کی یہ ریچ میں دل سے یہ شربتی آکھیں انہیں دیکھ کر دی رہے ہیں سبھی دوستو یہ انہیں سے چیہ سکھ تک جو دور تھا یہ اس کی شورت کا دور تھا لیکن ساتھ ساتھ دھرمندر پہ بھی ان کے گیت سے گیت بھی رہے جس میں رفی کے گیت تھے تم سے مینا میرا جیو سندر سفر سے لولا کبھی مجھ سے غفا نہ ہولا کبھی مجھ سے جودہ نہ ہولا دوستو یاد رہے کہ اس دور میں جو اس کی رونے کی جوا اصنی چس لائک تو ہیپنگ سٹائلز عزیز نے بھی محمد رفی کی کافی کرنا شروع کی اور اس کے نوے شبیر کمار اور دیگر سنگر نے بھی محمد رفی کی نوے تک جو اس کی کافی کی اور اس کو آپ نے شرچ میں نے کی ہے اور اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے جس میں ستر سے اسی کی دوران جو ہم دبا بچنس نے زنیر فلم بنانے کے بعد ایک ایسا گیت کی اور ایک ایسی روپدار